بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو بات کرتے ہیں صحت کے حوالے سے جن بائیوں کو یا بہنوں کو یا بزرگوں کو چھوٹا پشاب بہت زیادہ آتا ہے یا رک رک کے آتا ہے جلن کے ساتھ آتا ہے یلو آتا ہے ویڈیو کے اندر ہم سٹرال کا شربت کے بارے میں بات کریں گے اس کا صحیح طریقہ کار استعمال بتائیں گے ویڈیو کو شروع سے لے کے لاس تک دیکھیں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہے اور میڈیسن کے حوالے سے اچھی اچھی ملومات ملتی رہے سٹرال کا شربت چینل پر نیو ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شربت کیسے استعمال کرنا ہے کون لوگ استعمال اس کا کر سکتے ہیں جن کو بہت زیادہ چھوٹا پشاب رکاوٹ کے ساتھ آتا ہے یا جل کے آتا ہے جگر میں مسانے میں بہت زیادہ ہیٹ ہوگی ہے گرمی ہوگی ہے وہ سٹرال کا شربت کا استعمال کر سکتے ہیں سٹرال کا شربت کا صحیح طریقہ اگر استعمال کیا ہے پانی میں ڈال کے ایک گلاس یا آدھے گلاس پانی میں ڈال کے ایک سے دو چمچ دن میں تین سے چار مرتبہ استعمال کریں انشاءاللہ اس کے ساتھ ایک تو آپ کا مسانہ بھی ٹھیک ہو جائے گا اور آپ کو جو پشاب تھوٹا جل کے آتا ہے یہاں گردے میں پتھری ہے سوزش ہے پشاب رکھ کے آتا ہے یا جل کے آتا ہے پشاب ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتا اور آپ کو گردے میں بہت زیادہ شدید قسم کی پین ہوتی ہے تو آپ سٹرال کا شربت لے کر استعمال کریں اس کے ساتھ آپ کی گردے کی پتھری دور ہو جائے گی ختم ہو جائے گی ریزہ ریزہ ہو کے اور آپ کو چھوٹا پشاب ٹھیک آئے گا مسانہ آپ کا ٹھیک ہو جائے گا اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہماری ویڈیو کو شیئر کریں اور پیج اور چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں